دوستو فائنلی ریادے فلم ریلیز ہو چکی ہے سلمان خان نے اپنا وعدہ پورا کیا نقصان ہونے کے بعد بھی فلم کو فینس کے عید پر ہی ریلیز کیا دوستو فلم میں ہر وہ فیکٹر ہے جو سلمان خان کو سلمان خان بناتی ہے چاہے ان کا سوائگ ہو جسے دیکھ اچھے اچھو کی موہ سے سیٹیا نکل جاتی ہو یا فیر ایکشن ہو جو سلمان خان کی ہر فلم میں ایک نئے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اور اس بار تو ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ ڈانس کر سکتے ہیں ایکشن کر سکتے ہیں تو رمینس کیوں نہیں فلم کا وہ سین اور مزیدار ہے جب ایکشن کے بیچ میں سلمان خان دشا پاتنے کو کس کرتے ہیں ٹیپ دوستو سلمان خان کی یہ رادے کمال کی ہے ڈائریکٹر پربودیوہ نے اس میں ہمارے ہیرو سلمان خان کو پاورفل دکھائے اور وہ سین جب وہ ایک بچے سے پرومیس کرتے ہیں کہ وہ اس سٹی کو ڈرک سے کلین کریں گے وہ بہت ہی ایموسنل سین ہے ایک طرح سے رادے ہالی ووڈ کی ٹکر کی ہے جہاں ہالی ووڈ فلموں میں ہیرو اور ویلن دونوں کو ہی پاورفل دکھائے جاتا ہے بس ایک کڑی ہوتی ہے جہاں دونوں الگ ہوتے ہیں جہاں ایک اچھائی کے لیے لڑتا ہے وہیں دوسرا برائی کے لیے ایک فیکٹر آپ کو رادے فلم میں بھی دیکھنے کو ملے گی رندی پھڑا کا کیریکٹر سلمان خان سے بھی کہیں زیادہ پاورفل ہے اور بیچ بیچ میں بہت اوپر جاتا ہے فلم میں رندی پھڑا کسی سے کم نہیں ان کا یہ گریش شیڈ لوگوں کو بہت پسند آنے والا ہے جس سٹائل اور سویک اور کول موڈ سے اپنے کیریکٹر کو انہوں نے پلے کیا ہے قابل تعریف ہے فلم میں انیکسپیکٹیڈ فائیڈ آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گی اور آپ نے سونگ تو سنائی ہوگا دل دے دیا جس میں سلمان خان جیکلین کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اس سونگ میں دونوں کی کیمسٹری کمال کی ہے لیکن اتنی ہی کمال کی ہے اس سونگ کے بعد اس فلم کا ایکشن سین جہاں سلمان کان ردیب پھڑا کو سرپرائز دیتے ہیں واش روم میں وہاں آپ کو ایک جبردست فائٹ سین دیکھنے کو ملے گی اور مزا تو تب آئے گا جب رندی پھڑا اور گوتم گولاٹی کو ایک ساتھ دیکھیں گے اس ایکشن سین میں گوتم گولاٹی جن کو پہلی بار آپ ایسے کھوکھا رول میں دیکھیں گے جو کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا بھل دوستو دیکھا یہ تو فلم بہت ہی مزیدار ہے سلمان کھان کی عیدی آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے دوستو کہانی بہت ہی مزیدار ہے جہاں ممبئی شہر میں ڈرکس کا دندہ خوب زورو پر چل رہا ہے یوت کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ممبئی کا کرائیم ریٹ پراتے دن بڑھتا جاتا ہے کرائیم ریٹ انکریرز ہوتا ہے رندیپ نے پورے شہر کا ماحول بہت خراب کیا ہوتا ہے یوت کے ساتھ ساتھ پولیس نیتا سبھی پریشان ہوتے ہیں اور پھر بڑے افسرز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جہاں فائنلی ہمیں ایک چہرہ دیکھنے کو ملے گا رادے کا سلمان کھان کا دوستو فلم سٹارٹ بہت سلو ہے لیکن سلمان کھان کی انٹریز سے ہی فلم کا گراف بہت ہو جاتا ہے ان کی انٹری دیکھ آپ کو بہت مزہ آئے گا سلمان کھان کی انٹریز سبھی کے ہوش اڑا دیتی ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا بات کریں کام کر رہے ہیں ایکٹرز کی تو بولیوڈ کے بھائی جان کا جیسا کیریکٹر ہے وہ اس میں ایک دم فٹ ہیں انہیں اس کیریکٹر میں دیکھ کر آپ کو مزہ آئے گا رندی پھوٹا جو کی آپ کو سرپرائز کریں گے اپنی ایکٹنگ ڈیالوگز اور ایکشن سے بڑا دھماکہ اور سرپرائزنگ ہے گوتم گولاٹی باقی رہے دشا پارٹنی ایز ہیزول گلیمرس اور کچھ نیا دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو یہ ایک انٹرٹینر مسالہ موی ہے تو بینا کسی امید کے صرف مجھے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور اگر آپ امید کرتے ہیں تو کوویڈ کے طرح ہی آپ کو نیراشا ہی ہاتھ لگے گی ویل فلم سے جڑے باقی کے فیکٹس اور اپ ڈیٹ کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو اور اگر آپ نے رادف فلم دیکھ لیے سلمان خان کی تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی فیلنگ شیئر کی دیئے کہ آپ کو یہ فلم کتنی مزیدار لگی اور کیسے لگا دیکھ کر تھائنک یو سو مچ موسیقی